مارگریٹ مارکس مریم جمیلہ کیسے بنی انیسویں اور بیسویں صدی مغرب اور یورپ کے بڑے بڑے مفکرین دانشوروں اور سکالرز کے اسلام کو گلے لگانے کے لحاظ سے بڑی خوشگوار اور تاریخی ثابت ہوئی ہے انہی میں سے ایک نام مارگریٹ مارکس کا بھی ہے مارگریٹ مارکس انیس سو چونتیس میں ایک جرمن یہودی گرانے میں نیو یاک امریکہ میں پیدا ہوئی وہ ایک عام بچی نہ تھی گھر کا ماحول اور اس کا مذہب اسے جو کچھ سکھاتا تھا اس سے دور پر کچھ اور نظر آتا تھا جیویس سنڈے سکول میں بیجا گیا اور جلد ہی اسے حسب زابتہ یہودی قوم کی علمناک تاریخ سے آگاہی حاصل ہوئی ایک خوج تھی جو اس کے دل میں استرابی کیفیت پیدا کرتی سکول میں پڑتی تھی تو عرب کلچر سے متاثر ہوئی مارگریٹ مارکس مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار پر دکھی رہتی تھی اسی لئے انہوں نے صرف بارہ سال کی عمر میں احمد خلیل کے نام سے ایک ناول لکھا اس ناول میں انہوں نے فلسطین سے بے دخل کیے گئے ایک مظلوم لڑکے کی کہانی بیان کی ہے ظلم کے خلاف دبی دبی آواز اس کی شخصیت میں تلاتم سا ابرتا مارگریٹ مارکس یہودیت کے سیاہ چہرے سے آشنا ہوئی اور انہیں یہ جان کر بہت دوخوا کی قوم یہود اقوام عالم میں سب سے زیادہ مفاد پرست اور خود غرص قوم ہیں مارگریٹ نے دس سال کے عمر میں عرب تہذیب عرب میں یہودیوں کے درمیان تاریخی رشتے کے متعلق کتابیں پڑھنا شروع کر دی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن کلاسی شروع ہونے سے پہلے ہی یونیورسٹی چھوڑ دی انیس سو ترائیون میں نیویورک یونیورسٹی میں دوبارہ داخلہ لیا وہاں اس نے یہودی مذہب کی تمام کتابوں کو پڑھا لیکن اسے سچائی نظر نہ آئی بے سکونی کی کیفیت قائم رہی اور اسی کیفیت نے اسے نفسیاتی طور پر نڈال کر دیا نروس بریک ڈاؤن نے اسے پھر یونیورسٹی کی سطح سے دور کر دیا شاید یہ وہ دور تھا جب اس نے اپنے اندر کی سچائے کو ٹٹولنا شروع کیا اب یہ عمر کی چھبیسویں منزل میں پہنچ گئی تھی اور ان کے مطالعے کا اصل مہور مذہب قرار پا گیا تھا اور اس لیمین میں اپنے والدین سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بیٹی کو کوئی ایسی راہ نہ بتا سکتے تھے جو اس کے لیے ذہنی اتمنان کا باعث ہو سکتی تھی یہودیت اور ایسائیت کی کتابوں کا مارگریٹ نے مطالعہ کیا اور ان مذہب کی کئی تنظیموں کے رہنمائوں سے ملاقاتیں بھی کی لیکن انہیں اتمنان قلب کی دولت حاصل نہ ہو سکی ان مذہب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اسلام کا مطالعہ بھی جاری رکھا مختلف مذہب کی کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں وہ شدید نفسیاتی دباؤ میں آ گئی تو ڈاکٹروں کے مشورے سے انیس سو ستاون میں انہیں نفسیاتی امراض کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں وہ دو سال تک رہی ان دو سالوں میں انہوں نے اسلام اور دگر مذہب کا تقابلی مطالعہ جاری رکھا اور فیصلہ کر لیا کہ ہسپتال سے فراغت کے بعد اسلام سے متعلق مزید معلومات حاصل کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گی چنانچہ وہ ہسپتال سے نکلی تو نیو یارک میں رہنے والے مسلمانوں سے ملنے کا احتمام کیا اور بعض مسلمان گرانوں کا پتا چلا تو ان کے گروں میں گئی اور وہاں سے اسلامیک سنٹر میں بقائدگی سے آمد و رفت بھی شروع کر دی اب انہوں نے صرف اسلام کو اپنے مطالعہ کا مرکز قرار دے دیا پہلے ایک انگریزی ترجمہ قرآن حاصل کیا جو ایک متاسف ایسائی پادری کا ترجمہ تھا اس ترجمہ سے انہیں تعصب کا پتا چل گیا اس کے بعد انہیں کسی پبلک لائیوری سے علامہ محمد اصد کا ترجمہ کیا ہوا قرآن ملا اس دوران انہوں نے علامہ محمد اصد کی کتاب روڈ ٹو مکہ پڑھی اور دوسری چند کتابیں بھی پڑھی علامہ محمد اصد کی کتاب دی روڈ ٹو مکہ سے بہت متاثر تھی یہاں آپ کو محمد اصد کے متعلق بتاتے چلوں کہ محمد اصد بیسویں صدی کے باعثر یورپین مسلمانوں میں شمار کیا جاتے ہیں یہ وہی محمد اصد ہیں جو علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان سے متفق تھے انیس سو سنتالیس میں انہیں پاکستانی شہریت دی گئی تھی انہوں نے پاکستان کے پہلے آئین کے تشکیل میں خاص معونت کی تھی خود علامہ محمد اصد بتیس سال کے عمر میں اسلام کے دائرے کار میں داخل ہوئے تھے اسے پہلے وہ یہودی مذہب کے پیروکار تھے مارگریٹ مارکس کی محمد اصد کی کتاب سے دلچسپی کی وجہ بھی غالباً یہی تھی مارگریٹ مارکس نے نیوارگ میں ایک یہودی سکالر ابراہیم سے اسلام اور یہودیت کے متعلق پڑا یہ ایک ایسا کورس تھا جس نے مارگریٹ کے دل میں بہت سے نکات کو واضح کر دیا اور یہودیت کی طرف مائل ہونے کی بجائے اسلام کی جانب اس کا روجہان بڑھتا گیا ان کے عمدنی کا زیادہ تر حیثہ کتابوں کی خریداری اور اسلام کو ہر پہلو سے سمجھنے لوگوں سے میل ملاقات اور مختلف اسلامی ملکوں کے اہل علم سے خطو کتابت میں صرف ہو جاتا تھا زندگی سے آگاہ ہونے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی جاتی اور ان کے رہن سہن طور و طریقوں کا مشاہدہ کرتی تھی اس زمانے میں جن مسلمان اصحاب علم سے انہوں نے مراسلت کی ان میں ڈاکٹر فازل جمال یہ اس وقت اقوام متحدہ میں عراق حکومت کے مندوب تھے ڈاکٹر محمود سابق ڈائریکٹر اسلامیک سینٹر واشنگٹن شیخ محمد بشیر ابراہیمی سابق صدر علماء الجزائر ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدر آبادی ڈاکٹر سعید رمضان سابق صدر اسلامیک سینٹر جنوہ شامل تھے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ مولانا مودودی سے کس طرح متعارف ہوئی اور یہ تعارف آگے چل کر کس قالپ میں ڈلا اور اس سے کیا نتائج نمودار ہوئے مولانا مودودی کا ایک مقالہ لائف آفٹر ڈیتھ کے انوان سے ڈربن کے ایک مجلہ دی مسلم ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا جو قبول اسلام سے قبل مارگریٹ مارکس کی نظر سے گزرا اور انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس کا متعلق کیا وہ اس موضوع پر اکثر اپنے والدین اور بعض دگر حضرات سے گفتگو کرتی رہتی تھی لیکن انہیں کسی طرف سے اس کا اتنان بخص جواب نہیں مل رہا تھا اب مولانا مودودی کا مقالہ پڑا تو اس سے بہت متاثر ہوئی اور اس موضوع سے متعلق ان کے تمام مشکوک رفع ہو گئے 1960 کے آخر میں انہوں نے مگزین کے ایڈیٹر سے سعید ابوالعالی مودودی کا ایڈرس حاصل کر لیا اور خط لکھنا شروع کر دیا مولانا بھی ان کے ہر خط کا جواب دیتے تھے وہ اس خطوں کے دعوت سے قبل مذہب اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ باندھ چکی تھی تاہم ان کو جہاں کہیں بھی رہنمائی کے ضرورت محسوس ہوتی تو مولانا کو خط لکھتی تھی مولانا مودودی کے مضمون اور خط نے انہیں خاص طور پر متاثر کیا مراسلت کا دائرہ آگے بڑھا تو مولانا نے ان کو اسلام قبول کر کے کسی مسلم ملک میں قیام کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں اور اس ملک میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لیں اس سے پہلے انہوں نے عالم اسلام کے جن اصحاب علم سیخت و کتابت کی ان میں سے کسی نے بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت نہیں دی اب ان کی کاروان زندگی آگے بڑھتا اور ایک نئی منزل میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ مارگریٹ مارکس کا بوسیدہ لبادہ اتار کر مریم جمیلہ کا خوبصورت برقہ زیبے تن کر لیتی ہے مئی 1961 عید الازہا کے روز ستائیس سال کے عمر میں نیو یاک کے اسلامی مشن کے ڈائریکٹر شیخ دعوت احمد سے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا بقاعدہ اعلان کر دیا مریم جمیلہ نے سعید مودودی کو جو پہلے چار خطوط لکھے وہ مارگریٹ مارکس کے نام سے لکھے تھے اب پانچویں مرتبہ مریم جمیلہ کے نام سے خط بیجا گیا جس پر مولانا مودودی بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے استقامت کی دعا بھی کی جس پر مولانا بہت خوش ہوئے اسلامی نسولیم نسولیم انسولیم 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 قبول اسلام کے بعد مریم جمیلہ نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ان کے ملنے والے یہودیوں اور ایسائیوں نے انہیں پاکستان جانے سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی وہ امریکہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان آنے کی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لئے 18 مای 1962 کو ایک جرمن بحری جہاز پر نیو یارک سے روانہ ہوئی جو مصر سودان سومالیا اور سعودی عرب کی بندرگاہوں پر رکھتا ہوا 26 جون 1962 کو کراچی کے ساحل پر پہنچ گئی کراچی کی بندرگاہ پر جماعت اسلامی کے چند ارکان نے ان کا استقبال کیا پھر 30 جون کو لاہور پہنچ گئی یہاں میان تفیل احمد ان کے استقبال کے لئے موجود تھے انہوں نے انہیں مولانا مودودی کے گھر پہنچایا پاکستان آ کر اس نیک بخت خاتون نے کلی طور پر یہاں کی تہذیب اختیار کر لی اگس 1963 کو ان کا نکاح مولانا مودودی نے چند لوگوں کی موجودگی میں جماعت اسلامی کے ایک رکن محمد یوسف خان سے پڑایا ان کے عقد میں پہلے سے ہی ایک بیوی شفیقہ بھی تھی اس وقت مریم جمیلہ کی عمر 29 سال اور یوسف خان کی عمر 49 سال تھی یہ شادی بھی مثالی ثابت ہوا افتدا ہی سے ان تینوں محمد یوسف شفیقہ اور مریم جمیلہ کی آپس میں محبت آلہ درجہ کی تھی کوئی بھی عورت عموما یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے گھر میں سوکن کی حیثیت سے دوسری عورت آ جائے لیکن شفیقہ صاحبہ مولانا سے رشتہ مانگنے خود گئی تھی شفیقہ اور مریم جمیلہ کی آپس میں سگی بہنوں کی طرح محبت تھی شفیقہ کی وفات کے بعد مریم جمیلہ نے وسیعت کی تھی کہ ان کو شفیقہ کے قریب دفن کیا جائے محمد یوسف خان کا یہ گھر مثالی اسلامی کرانا تھا ان کی تحریریں اور کتابیں محمد یوسف خود شائع کیا کرتے تھے مریم جمیلہ وہ خوشبخت خاتون تھی جنہوں نے نہ صرف یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی آغوش رحمت میں پناہ لی بلکہ اسلام کے خاطر امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت بھی کی اتنا ہی نہیں بلکہ مغربی فکر و تہزیب کا بے لاغ اور بے باگ تنقیدی جائزہ لے کر اسلام پر لانے کی قابل قدر کوشش بھی کی وہ صرف گفتار کے غازی نہ تھی بلکہ عمل کر کے بھی دکھاتی تھی مریم جمیلہ نے جو ہی اسلام قبول کیا فوراں ہی اس کے فکر و تہزیب کے سانچے میں ڈل گئی کتنی خوش قسمت تھی مریم جمیلہ جن کے دل پر خدا نے دستک دی گوہ اسے کھولنے میں انہیں برسوں لگے لیکن جب یہ دروازہ کھلا تو اس کی دانشمندی اور عقل و فہم کے دروازے کھلتے چلے گئے اسلام اور دوسرے مذاہب کے ترمیان مریم جمیلہ نے جس طرح فوس دلائل سے اپنی مطبوعات اور مضامین میں تفریق دکھائی یہ جمیلہ کا ہی کمال تھا تقریباً تیس سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی جو اردو بنگالی ترکی اور انڈونیشیائی زبان میں ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے مریم جمیلہ ان باکمال مسلمان خواتین میں شمال کی جاتی ہیں جنہوں نے مغرب کی اسلام دشمنی کے خلاف قلم سے جہاد کیا مریم جمیلہ قبول اسلام کے متعلق کہتی ہے کہ میں نے اسلام اپنے عباو اجداد کی میراس اور قوم سے نفرت کی بنیاد پر قبول نہیں کیا میرے خواہش کے پیچھے رد کرنا نہیں بلکہ تکمیل کا جذبہ کار فرما ہے وہ لکھتی ہے کہ میں نے قریب المرک اور محدود مذہب کو چھوڑ کر ایک ایسے متحرک افاقی اور انقلابی مذہب کو اختیار کیا جو علمگیر اقتدار اعلیٰ سے کم تر کسی چیز پر قناعت نہیں کرتا مریم جمیلہ نے مختلف موضوعات پر چونتیس کتابیں نکھی جن میں ایک بڑا حصہ مغربی فکر و تہذیب پر انتہائی تلخ اور چپتی ہوئی تنقید پر مشتمل ہے اس عظیم کارخیر کے لیے امت مسلمہ ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی اب آپ کے سامنے چند ان کی اہم کتابوں کا مختصر تعروف پیش کروں گا اسلام ان تھیوری اینڈ پریکٹس یہ مریم جمیلہ کی سب سے اہم تصنیف ہے جو سب سے پہلے انیس سو سٹھ سٹھ میں شائع ہوئی اس کتاب کو چار ابواب میں تقسیم کیا ہے پہلے باب میں انہوں نے ایمانی سفر کی داستان بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی اسلام کی نمائندگی کرنے پر ناقدانہ جائزہ لیا ہے دوسرے باب میں اسلام کو ایک نظریہ کے طور پر بیان کیا ہے تیسرے باب میں اسلامی تحریکوں اور مفقرین کے کام کا جائزہ لیا ہے جو اسلام کو عملا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر میں اہل علم کی ذمہ داریوں پر بحث کی ہے اسلام ورسس دی ویسٹ یہ بھی مریم جمیلہ کی ایک قابل قدر تصنیف ہے ان مضامین میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جدید مغربی فکر و تحزیب نے کس قدر مسلم معاشرے کو اثر انداز کیا ہے اسلام این موڈرنیزم یہ 26 مضامین پر مشتمل کتاب ہے جس میں انہوں نے مغربی فلسفے کے زہریلے اثرات بیان کر کے بتایا ہے کہ ان زہریلے اثرات نے کس قدر مسلم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اسلام ورسس اہل کتاب پاسٹ اینڈ پریزنٹ اس کتاب میں تفصیل سے یہودیت عیسائیت کا قرآن کے تناظر میں جائزہ پیش کیا ہے اور ان مذاہب پر گفتگو کر کے اسلام کی حقانیت ثابت کی ہے ویسٹن سویلائزیشن کنڈم بائیت سیلف اس کتاب میں مریم جمیلہ قدیم روم گریس اور جدید مغربی مسننفین کے حوالوں سے جدید تہذیب اور اس کی خرابیوں کو سامنے لائی ہے احمد خلیل یہ مریم جمیلہ کا ایک ناول ہے جس میں انہوں نے احمد خلیل نامی ایک نوجوان کا کردار دکھایا ہے کہ کس طرح اس نے مغربی فکر و تہذیب سے مرعوب ہو کر اپنی تہذیب کو ٹھکرا دیا اس کے علاوہ ان کے دوسرے کتابوں میں اسلام اورینتلیزم اس ویسٹن سویلائزیشن یونیورسل اس ویسٹن سویلائزیشن یونیورسل ایک امریکی مسانیفہ ڈیبرا بیکر نے مریم جمیلہ پر ایک کتاب دیکن ورڈ لکھے یہ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں مریم جمیلہ کی کہانی جانتی ہے دوسرے میں وہ اس کے تاریخی پسے منظر پر روشنی ڈالتی ہے جس میں جماعت اسلامی کی تاریخ اور مولانا مودودی کے سوچ اور زندگی کے تفصیل شامل ہیں تیسرے حصے میں مسانیفہ پاکستان کا روح کرتی ہے اور مریم جمیلہ سے ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے کتاب کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مریم جمیلہ کی شخصیت اور زمانے کو ہمدرت انداز میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے جماعت اسلامی کی تاریخ پاکستان کا سیاسی پس منظر مریم جمیلہ کی سوچ اور نفسیاتی کشمکش سب اس کہانی کا حصہ ہیں 31 اکتوبر 2012 کو اس باکمال خاتون ان کو لاہور میں انتقال ہو گیا خدا انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین آؤی Cas並ہ کو اس لún مریم جاتی ہے آؤی Judas آؤی Judas آؤی دل vin آؤیس آؤیس موسیقی